اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزا چکتائی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر صدو دری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس فقت جو ہے ایک عجیق کیاس پورے دنیا میں پھیلاوا ہے اور ایک لوگوں میں بیچینی ہیں لوگ ڈاؤن سے لوگ اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں اچھا پھر اس دوران جو ہے بہت ساری افائیں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں اور کرونا سے عوام اتنے متاثر نہیں ہو رہے جتنے جتنے وہ افاؤں سے اور لوگ ڈاؤن سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس پہ کچھ اظہار خیال کیجئے گا شکریہ شہزا صاحب باپ نے مجھے موقع دیا میں سمجھے ڈاکٹر بھی نہیں ہوں فارنسٹ بھی نہیں ہوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ جو بابا ہے یہ جو وائدس ہے کرونا وائدس یہ جو ہے کرنٹ ایفیر میں آتا ہے کرنٹ ایفیر میں اس لیے آتا ہے کہ یہ اچانک نمودار ہوا بیماری ایک بابا نمودار ہوئی اور جو بھی کنسن لوگ تھے لیبرٹریز جو اسپتال یا جو سکالر تھے وہ ناگام ہو گئے اس میں اس لیے کہ وہ اس پہ ابھی ابتدائے تحقیق کر رہے ہیں تو جب یہ ساری صورت آپ دنیا میں ہوئی اور دنیا ساری جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پریشان ہو گئی تو جب یہ صورت دنیا میں بنی تو وہ جو صحافت کا سپڑنٹ ہے یا جو کرنٹ افیر کا تعلیم ہے پھر اس کے لیے یہ اسیو کرنٹ افیر ہو جاتا ہے تو جب سے یہ چائنا میں یہ جو جب نمودار ہوا یہ بابا اس وقت سے میں اس سے کنسن پڑھ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے دنیا اس لیے تشویش ہے دنیا اس لیے تشویش نہیں ہے کہ یہ بیماری آگئی یہ تو ہی ہے دنیا کو یہ جو تشویش ہے جو افرہ تفریح یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے دعوے تنچے لے گئے جہاں وہ دعوے تو ظاہر ہے کہ ہوا میں تعلیل ہو گئے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس سے جو ہے یعنی کہ پاکستان تو آپ نے جیسے بتایا کہ ایک پسماندہ ملک بھی ہے اور ترقی پذیر ملک ہے اور پاکستان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو بڑی بڑی معیشہ تھے ہیں امریکہ ہے یورپ ہے یورپی یونین ہے میڈل یسٹ ہے اور کیا کہتے ہیں ہمارے جو تیل پیدا کرنے والی ممالک ہیں تو یہ اب کہاں کھڑے ہیں اب تو اب تو جو ممالک قرض دیتے تھے جو ممالک ممالک انداد دیتے تھے وہ ممالک انداد مانگ رہے ہیں آج جو ہے وہ ایک ہی سب میں کھڑے ہیں میمون ہو رہے ہیں امریکہ میں جو سنت آلی ہے کہ امریکہ کے پاس سارے وسائل ہونے کے باب یود وہ اپنے شہریوں کو اس وہاں امریکہ کے شہری کا اتنا آترام ہوتا تھا کہ کہیں ایک شہری مرتا تھا تو اس کے پیچھے ڈراؤن جاتا تھا بم مالنے کے لیے وہاں جو ہے نا پچھمن ہزار لوگ مر گئے ہیں اسبتال میں ان کو دوائی کسی نے نہیں دی وہ ان کو کوئی بیڈ نہیں ملا وہ اسبتال کی فٹباد پہ اور سڑکوں پہ مر رہے ہیں اچھا بچیر صاحب میں آپ سے جو سوال آپ کرنے جا رہا ہوں وہ کراچی کے بارے میں کرنا جا رہا ہوں کراچی میں کراچی چودہ مارچ سے کراچی بند ہے اور تقریباً دیڑھ ہفتہ دیڑھ مہینہ ہونے کو آ رہا ہے اور یہ یعنی کہ ٹلاک ڈاؤن تو بائیس مارچ کو ہوا لیکن اس سے پہلے بارہ تیرہ مارچ سے وزراللہ صاحب نے شہریوں سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ گھروں میں کر رہے ہیں گھروں سے نہ نکلیں اور سرکاری دفاتر سکول تو پہلے بند کر دیئے گئے تھے پھر مارکٹیں بند کر دی گئے تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کراچی جو اتنا ریوینیو دیتا ہے اور پورا ملچ چلاتا ہے تو اتنے عرصے تھی بند ہے تو کیا اب اب ہماری معاشی صورتحال کیا ہوگی کیا ہم سربائیب کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یا یہ کہ جو باہر سے امداد آ رہی ہے اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں یہ دو صورتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ابھی لوگ ہیں ممکن ہے آپ کی بھی نگاہ وہاں ہو کہ جو جنوری اور فیبرری کا جو سیزن تھا نا کراچی میں جو گزرے تو آپ کی نگاہ ممکن ہے وہاں ہو کہ وہاں کیسا کراچی تھا وہاں کیسا پاکستان ہے میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے ممکن ہے غلط ہو وہ یہ ہے کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا لاک ڈاؤن اس وقت تک چلے گا جب تک کرونا کروانے کی کوئی ویکسین آتی کوئی دوائی آتی ویسے تو کل آپ چھوڑتے ہیں وہ لیکن لاک ڈاؤن کا مقصد میں میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس کی دوائی آتی اور لوگ کسی مریض کو یا کسی انسان کو یہ پتا چلے کہ مجھے اس یہ مرض لگتا ہے تو میرے پاس دوائی موجود ہے اس وقت تک جو ہے یہ جب تک لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو آپ ہیں صرف کراچی نہیں پوری دنیا کو ایک تبدیل دیں ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ پاکستان میں غربت کے لکیر سے نیچے آئیں گے جب یہ ڈاؤن لاک ختم ہوگا میں چھے کروڑ تو ابھی موجود ہیں ڈیڈ کروڑ اور ڈیڈ سے دو کروڑ لگاتے ہیں ساڑھے آٹھ کروڑ ہو جائیں گے ہم نے جو ہے اپنے سٹیٹس ہیں اپنی انکم سے یا اپنی ہمارا سٹیٹس تھا افران جو نادہ بڑھا لیے اس لیے صورت آر صحیح تھی اب وہ نہیں رہی آج جو ہے دو طبقے کا زیادہ زور ہے کہ جی لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے آزادی ہیں انچی ساری وہ ایک تو ہمارے بزبیل کا ہے دوسرا جو ہمارا بزنسمن ہے ہمارے پاس حسد دار ہے ہی نہیں سکولوں میں اب اور ٹریڈ سنٹروں میں کروڑا وائرس کا سنٹر مرکز بن گیا وہ بھی بڑھ جائیں گے فٹوپات میں جیسے ہی امریکہ میں امریکہ جیسے آدمی جو ہے نا اپنے شہری کو بیٹھ نہیں دے سکتا ہم کون سے دیں گے اب باتا ہے نا ہمارے پاس کچھ ہے ہمارے پاس کچھ ہے تو آج روم کو میں دیکھیں اس بات پہ گورنمنٹ کو میں بلائم بالکل نہیں دوں گا اس لیے کہ گورنمنٹ کیا کریں گورنمنٹ کے بیس میں کیا چیز نہ ہم بولیں گے آپ یہ کرو آپ کو پاس کوئی قویسٹن آئی گورنمنٹ کیا کریں گورنمنٹ تو دوائی دے سکتی نا سب دوائی ہے ہی نہیں تو کیا دوائی دے سکتی نا آپ سے بہت اچھی اور سہر آسل گفتگو رہی ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا بہت بہت شکریہ خدا موسیقی